سن چڑھے دی مٹھی مٹھی کوں میں یا بین یاد آمدہ سن چڑھے دی مٹھی مٹھی شو بیس ستاروں کو زندگی میں تو بہت روش ملتا ہے ان کو دیکھنے اور ملنے والوں کا جمع غفیر ہوتا ہے لیکن جب یہی عظیم فنکار وفات پاتے ہیں تو ان کی آخری رسومات میں عبرتناک منظر دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ کروڑوں لوگوں میں مقبول ان فنکاروں کے جنازے پر درجن بھر افراد ہوتے ہیں لیکن تاریخ میں ایک ایسا عوامی فنکار بھی گزرا ہے جس نے زندگی میں بھی میلا لگایا رکھا اور اس کے جنازے پر بھی جیسے پورا پاکستان امڑایا تھا اور یہ عظیم نام شہنشاہ قوالی نصرت فتیلی خان کا ہے صوفی صفت انسان نصرت فتیلی خان گائک سے بڑھ کر ایک مبلغ ہو گزرے ہیں جن کی قوالیوں نے کئی غیر مسلموں کو مسلمان کیا جو کہ خیر ممولی بات ہے زندگی میں بے پناہ عروض دیکھنے کے بعد جب شہنشاہ قوالی کی اچانک وفات ہوئی تو ہر آنکھ نم ہو گئی آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو نصرت فتیلی خان کے جنازے کے بارے میں بتانے والے ہیں نصرت فتیلی خان کو عمر کے آخری حصے میں بیماریوں نے آکھیرہ تھا جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے انہیں گلکاری چھوڑ کر آرام کرنے کا مشورہ دیا تاہم وہ اس مشورے کو ماننے سے انکاری رہے اور اپنے فن کو پوری دنیا میں پہنچاتے رہے مٹاپے کا شکار ہونے کی وجہ سے انہیں سانس کے مسائل بھی لاحق ہو گئے جس کی وجہ سے انہیں پرفارمس کے دوران مشکلات کا سامنا بھی رہتا مگر وہ دھن کے اس قدر پکے تھے کہ پرفارمس پھر بھی جاری رکھتے بتایا جاتا ہے کہ انہیں ہیپٹائٹس سی لاحق تھا جس کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہوتی جا رہی تھی انہیں علاج کے لیے لندن کے ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے آپریشن کا فیصلہ کیا گیا بظاہر تو یہ لگا کہ یہ آپریشن معمولی نوعیت کا ہے لہٰذا وہ سہجاب ہو جائیں گے مگر کسی کو کیا معلوم تھا کہ نصرت فتح لی خان کا آخری وقت آ پہنچا ہے سترہ اگست انیس سو ستانوے کو نصرت فتح لی خان نے لندن کے کرومویل ہسپتال میں آخری سانس لی اور جہانے فانی سے کوچ کر گئے ان کی وفات کی خبر نے دنیا بھر کو ہلا کر رکھ دیا یورپ سے لے کر برے صغیر اور امریکہ سے لے کر افریقہ تک انٹرنیشنل میڈیا نے ان کی وفات کے خبر چلائی ہر چاہنے والے کی آنکھ ان کے لیے نم ہو گئی کریئر کے اروج پر نصرت کی موت نے سب کی آنکھیں نم کر دی تھی نصرت فتح لی خان کا جست خاکی لندن سے لہور لائے گیا جسے موصول کرنے کے لیے سیاسی اور سماجی شخصیات موجود تھی پہلے پہل یہ کہا گیا کہ نصرت فتح لی خان کی تدفین لہور میں علی حجویری کے مزار کے ہاتھے میں ہوگی تہم اس فیصلے کو مسترد کر دیا گیا اور انہیں ان کے ابائی شہر میں سپرت خاک کرنے کا حتمی فیصلہ ہوا جسے عملی جامع پہنانے کے لیے نواز شریف نے اپنا ہیلیکوپٹر دیا جس میں خان صاحب کا جست خاکی فیصلہ باد کے اقبال سٹیڈیم پہنچایا گیا جہاں ان کی نماز جنازہ ادا کرنے کے انتظامات کیے گئے ان کے جنازے پر تحد نگاہ سر ہی سر دکھائی دئیے قدم سے قدم ملا کر چلنا پڑھا تھا جنازے کی ادایگی کے بعد ان کے جست خاکی کو جلوس کی صورت میں ان کے ابائی قبرستان لائے گیا جہاں ان کے والدین کی بھی قبریں موجود تھیں اس موقع پر ساتھ آنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ لوگ درختوں اور آس پاس موجود چھتوں پر چڑ گئے اس موقع پر عمران خان جو نصرت فتحلی خان کے قریبی دوست تھے وہ بھی پیش پیش دکھائی دئیے رش ہونے کی وجہ سے تابوت کو بانسوں سے باندھا ہوا تھا اور عمران ایک بانس پکڑے ہوئے دکھائی دئیے جبکہ ان کے ہمراہ نیلام گھر کے روحے رما تارک عزیز بھی غم کی تصویر بنے دکھائی دئیے جو اپنے ملک کے فخر کو آخری سلام کرنے پہنچے تھے نصرت فتحلی خان نے اپنی حیات میں ہی اپنی قبر کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں ان کے والدین کے پہلوں میں دفنہ آ جائے انہوں نے اپنی جگہ کو پکی کرنے کے لیے قبرستان کی انتظامیہ کو پیش کی ہدایت بھی فرام کی تاکہ کسی اور کو جگہ نہ مل سکے اور وہ بعد از مرگ اپنے والدین کے پہلوں میں تا قیامت آرام کر سکیں نصرت فتحلی خان کے جنازے پر بچے بڑے اور عورتیں بھی دیکھی گئیں کئی بیواؤں اور یتیموں کو روتے ہوئے بھی دیکھا گیا کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ نصرت فتحلی خان ان کی خفیہ مدد کیا کرتے تھے اور یہ بات ان کی وفات پر آشکار ہوئی کیونکہ وہ ایسے درویش صفت انسان تھے کہ انہوں نے کبھی اس مدد کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا بلکہ چھپ کر ہی غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے لہٰذا اب وہ سب زاروں کتار رو رہے تھے سب کے لیے یہ بہت ہی غم کی گھڑی تھی عمران خان بہت کم جنازوں پر شرکت کرتے تھے لیکن وہ نصرت فتحلی خان کے تابوت کو خود کندوں پر اٹھائے ہوئے قبرستان میں داخل ہوئے کیونکہ نصرت فتحلی خان کے ساتھ ان کی بہت اچھی دوستی تھی اور شوکت خانم کی فنڈریزنگ میں نصرت فتحلی خان کا بہت کردار تھا انہوں نے دنیا بھر میں کنسرٹس کیے تھے جس سے بڑی تعداد میں پیسے کٹے ہوئے اس زمن میں لندن میں ہونے والا کنسرٹ سر فرست ہے جس میں امیتاب بچن نے بھی شرکت کی تھی یہ نصرت فتحلی خان کی عالمگیر اور جان ودا محبت کا اثر ہے کہ وہ آج تک لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں لوگ ان کی قبر پر جاتے ہیں اور فاتح خانی کرتے ہیں سارا دن ان کی قبر پر لوگوں کا تانتہ بندہ رہتا ہے یہاں تک کہ بھارتی فنکار بھی ان کی قبر پر جا چکے ہیں جن میں ہنس راج ہنس سر فرست ہیں حال ہی میں نصرت فتحلی خان کی قبر پر مزار بننے کا کام بھی شروع ہو چکا ہے ان کے بھتیجے معروف گائک رہت فتحلی خان نے نصرت فتحلی خان کی قبر پر مزار کا سنگے بنیاد رکھا جو کہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے نصرت فتحلی خان کی قبر کی حالت بہتی صاف ستری ہے اور ہر وقت پھولوں سے ٹھکی رہتی ہے ان کی قبر پر ایک گورکن ہر وقت موجود رہتا ہے نصرت فتحلی خان کی قبر پر ہر سال محافل منعقد کی جاتی ہیں جہاں پر قوالی اور نات خانی کا اعتمام کیا جاتا ہے رہت فتحلی خان بھی ان محافل میں شرکت کرتے ہیں اور نصرت وہ واحد فنکار ہیں جن کی قبر پر ایسی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے نصرت فتحلی خان کے دل کی دھڑکن بہت جلد بند ہو گئی لیکن کروڑوں دل آج بھی ان کے لیے دھڑکتے ہیں نصرت فتحلی خان زمین کے نیچے جا کر آج بھی زمین کے اوپر چلنے والوں کی دلوں پر راج کرتے ہیں ایسی قسمت بہت چند لوگوں کو ملتی ہے نصرت فتحلی خان بلا شبہ پاکستان کے عظیم فنکار تھے جن کی وجہ سے پاکستان کا نام عالمی سطح پر روشن ہوا ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک نصرت فتحلی خان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائیں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ منفرد اور معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کی دیا گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ بات سانی دیکھ سکیں اور مزید کس فنکار کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی کمنٹ میں ضرور بتائی گا موسیقی موسیقی